اسلام علیکم دوستو آج امان میں پھر سے جو ہے بہت زیادہ کیسز میں اضافہ ہوئے کرونا کے آج امان میں دوسری دفعہ بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 143 کیسز جو ہیں آج بودھ کے دن جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور ان میں سے 101 کیسز جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کے ہیں یعنی خارجی جو ہیں دوسرے ممالک کے لوگ ان کے ہیں اور 42 جو ہیں بیالیس لوگ جو ہیں وہ امانیز ہیں یعنی 143 کیس کرونا کے آج پوزیٹیو رپورٹ ہوئے ہیں اور 101 جو ہے وہ خارجی لوگوں کے تعداد ہے جبکہ 42 جو ہے وہ لوکل سٹیزن امانی سٹیزن جو ہیں شہری ہیں انکید ہے اور اس طرح جو ٹوٹل تعداد ہے اب تک کرونا کیسز کی وہ ہو چکے ہیں دوہزار دوہزار دوہسو چوہتر دوہزار دوہزار دوہنڈر سیونٹی فور پوزیٹیو کیسز رپورٹڈ ان امان انٹل ٹوڈے ویننس ڈے ٹوانٹی نائن اپلڈ ٹوانٹی 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 تو دوستو اب الحمدللہ ڈیتھ کی کوئی رپورٹ نہیں ہے دعا کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی مریض ہیں ان کو جلد صحت جاب کرے اور مزید کسی کو جو ہے نا اس مرض میں مبتلا نہ کریں رمضان کا مہینہ زیادہ زیادہ دعا کریں اپنا خیال رکھیں اب چونکہ مارکیٹس اوپن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہر صورت میں باہر جائیں گے تو کانڈلی اس چیز کو سیریس لیں میں ایک ہسپٹل میں جوب کرتا ہوں اور میں نے مریضوں کو دیکھا ہے واللہ پلیس 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 اپنا خیال رکھیں جن لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ اس چیز کو بہت لائٹ لے رہے ہیں بہت آسانی سے جو ہے نا ان کے لئے وہ کہتے ہیں جی اللہ مالک اللہ تو بالکل مالک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی افاظت کرنے کا بھی خطہ ہے تو اپنا خیال رکھیں صرف بہت ایمرجنسی کی ضرورت میں باہر نکلیں پبلک میں بلکل نہیں جائیں گیادرنگ بلکل نہیں کریں کیونکہ یہ کب کیسے کہاں سے ہونا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے تو پلیس اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں اپنے گاربار اور رمضان چل رہے ہیں ضرورت مندوں کو جو ہے نا ان کو بھی ذہن میں رکھیں اپنے ارگیت ہم لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں سب سے جو میرے خیال سے جو مجھے اچھا لگتا ہے اور جو ہم الحمدللہ ہم اسی کو فالو کرتے ہیں ہم اپنے کونٹیکٹس جو آپ جن لوگوں کو جانتے ہو ہمارے اپنے کونٹیکٹس میں ہمارے جاننے والے لوگوں میں بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے لوگوں کی ہم ایک دوسرے جو ملتے جلتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے تو اگر ہم ہر انڈیویجوال ہر ایک آدمی جو ہے صرف اسی چیز پر عمل کرنا شروع کر دے کہ بھئی اس کے جاننے والے جو ہیں ان میں سے کسی کو ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت پوری کرے اور اسی طرح ہر کوئی جو ہے وہ سٹیکل چلائے تو کسی کوئی بھی ضرورت مان جو ہے وہ بھوکا نہیں سوئے گا اور اس کی ضرورت پوری ہوتی رہیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس مشکل کی گھڑی میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں گے جو بیسک نیٹ سے بھی جو ہیں دور ہیں جن کی یعنی پہنچ جو ہے وہ ضروریات زندگی تک بھی نہیں رہی یعنی جو فنانشلی بہت زیادہ ڈسٹرڈب ہیں ان کو بھی اس مشکل کی گھڑی میں مدد کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالی اگر ہم مدد کرتے ہیں کل کو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا ارسہ give and take تو اللہ تعالی ہمیں وہاں سے دے گا جہاں ہمیں گمان نہیں ہوگا تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں زیادہ زیادہ عبادت کریں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی جلد اس وباہ کو ختم کریں اپنا خیال رکھیں جزاکاللہ اللہ حافظ